بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عبدالروف اور آپ دیکھ رہے ہیں سطلوی نیوز نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر چشتی آنواہی علاقہ میں دو پولیس اہلکاروں کا باپ بیٹے پر تشدد برسانہ زخمیوں کے حمرہ رکاوٹیں کھڑی کر کے روڈ بلوک کر دیا مظاہرین نے ٹیڑ جلا کر مین ہائیوے روڈ بلوک کر کے سخت احتجاج کیا دونوں پولیس اہلکاروں نے علاقہ میں انسانیت سو سلوک روان رکھا ہوا ہے مظاہرین نے کہا محنت کشوں پر تشدد کے واقعے کا نوٹس لیا جائے پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی تھانہ صدر پولیس کی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے دھمکیاں مظاہرین اور پولیس کے مابین مذاکرات کے بعد احتجاج ختم کر دیا گیا زخمی باپ بیٹوں کو تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا رائیوڈ مانگا منڈی کے وسط میں واقعہ گاؤں روسا کا رہائشی جو کہ گزشتہ دنوں فائرنگ سے شدید زخمی ہو گیا تھا آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے زخمی ارسلان کے والد کی وزیرالہ پنجاب سے اور آئی جی پنجاب سے انصاف کی اپیل جناس پتال میں ارسلان کے والد جرفکار علی نے میڈیا کو بتایا کہ یہ خبر غلط ہے کہ ارسلان کے پاس ہتھیار تھا مانگا منڈی طلاب سرائے کا رہائشی کانسٹیبل طاہر محمود کوٹ جہان خان روڑ پر کار کی ٹکر سے جان بہا کراچی نورت نازمہ باد بلوک ایل میں کرنٹ لگنے سے دو بچوں کی موت ہو گئی کے الیکٹرک انزامیاں خاموش کراچی کرنٹ لگنے سے دس لوگوں کی موت ہو گئی عوام کا وزیراعلا سے اور وزیراعظم سے انصاف کی اپیل شرک پر شریف میں انسانیت سوز واقعہ دس روز قبل گھر سے لا پتہ ہونے والے نوجوان لڑکی کے دوسرے آشنا نے اپنے بھائی سے مل کر کلہاڑیوں کے وار کر کے قتل کرنے کے بعد ناش کو کھتوں میں چھپا دیا ملزم کی نشاندہی پر مقتول کی گلی سڑی لاش کو برامت کر لیا گیا پولیس نے ملزم کو آلہ قتل سمیت گرفتار کر لیا راول پنڈی کمال آباد سب ڈیویجن آئس کو واپڈا میں آج ایگزیکٹیو انجینئر سردار سلیم ایس ڈیو کمال آباد سب ڈیویجن سید غلام بلال شاہ اور ڈیویجنل چیئرمن محمد صدیق کی سرپرستی میں ختم قرآن منعقد کیا گیا اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف راول پنڈی اسلام آباد سے تصور حسین ملک سے جی تصور جی بلکل آج راول پنڈی کمال آباد سب ڈیویجن آئس کو واپڈا میں ایگزیکٹیو انجینئر ویسٹی ڈیویجن سردار سلیم اور ایس ڈیو کمال آباد سب ڈیویجن محمد بلال شاہ اور ہائیڈرو الیکٹرک ویکرز جونین ویسٹیچ چیئرمن محمد صدیق کی سرپرستی میں ختم قرآن کی تقریب منعقد کی گئی جس میں واپڈا کی جانب سے لائن پر کام کرتے ہوئے اپنی ڈیوڈی کے فرائز کی انجام دہی کے دوران شہید ہونے والے لائن مین سٹاف کی مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی کے لئے اخصوصی دعا کی گئی اور شہداء کے لوائکین کے لئے اخصوصی ہمدردی کا اظہار کیا گیا نیز اس تقریب میں کمال آباد سب ڈیویجن کے تمام سٹاف نے شرکت کی بعد ازہار ایکسین ویسٹیج ڈویئن سردار سلیم نے کمال آباد سب ڈویئن کے تمام شعبوں کا باریک بینی سے دورہ کیا اور ایس ٹیو کمال آباد سب ڈویئن محمد بلال شاہ کی منیجمنٹ کو خوبصراہا علاوہ آزی انہوں نے تمام لائن سٹاف کو سیفٹی کے بارے میں خصوصی بریفنگ دی اور کہا کہ زندگی اللہ کی امانت ہے اور اس کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے حلائن پر کام کرتے وقت ہر قسم کی احتیاطی تدابیر اور سیفٹی ٹوز کا استعمال یقینی بنایا جائے تاکہ کسی قسم کی غیر یقینی صورتحال سے پچا جا سکے دیگر انہوں نے کمال آباد سب ڈویئن کی جانب سے اس قسم کی تقریب کا انعقاد کرنے پر ایس ٹیو بلال شاہ، ڈویئنل چیئرمن محمد صدیق، رانا محمد سعید، محمد مقصود، غلام مرتضاء اور دیگر انتظامی کمیٹی کی تعریف کی میاں چننو اسسسٹنٹ ڈائریکٹر زراد توسیر میاں چننو نے ہمراہ فیصل رحمان فیلڈ اسسسٹنٹ علاقہ میں مختلف مقامات پر کپاس کی فصل کا مشاہدہ کیا علاقہ میں لگے نمائشی کارٹن پلارٹ، سیکس فرامون ٹرپس کے معاینہ کیا چند ایک پلارٹ پر گلابی سنڈی کا حملہ مشاہدہ میں آیا ہے ذمہ داروں کو گلابی سنڈی کے سپریے کے بارے میں ہدایت کی گئی اس کے علاوہ علاقے میں سفید مکھی اور رس چوچنے والے کیڑوں بلابی سنڈی اور جڑی بوٹیوں کو بروقت تلف کرنے کے بارے میں علانات کیے گئے اور پھر ملک مسعود، اختروان، چیئرمن سیڈ اینڈ فرٹی لازر ٹاک فورس پنجاب سے ملکات کی گئی انہوں نے محکمہ ذرات کی اس کاوش کو سراہا ہے پاک پتن میں صدر پولیس نے اسلحہ سپلائی کرنے کی بڑی کوشش کونہ کام بنا دیا اسلحہ سے بھرا تھیلہ برامت کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق ملزم مختلف شہروں میں اسلحہ سپلائی کرتا تھا مزید جانتے ہیں کمر زمان سے جی کمر جب بلکل تفصیلات کے مطابق پاک پتن میں تھانہ صدر پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے اسلحہ سپلائی کرنے کی بڑی کوشش کو نکام بنا دیا ڈی ایس پی صدر سعید انور نے پریس کانفرنس سے خطاب کے دوران بتایا کہ صدر پولیس نے راک پولک سے اسلحہ سے بھرا تھیلہ برامت کر کے ملزم علی کو گرفتار کر لیا انہوں نے بتایا کہ تھیلے میں تین پسٹل دو بندوقیں اور ایک درجل سے زائد گولیاں تھی ملزم مختلف علاقوں میں اسلحہ سپلائی کرتا تھا انہوں نے بتایا کہ پولیس ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفشیش کا آغاز کر دیا ہے ملزم سے پوچھ گئش کے بعد مزید گرفتاری عمل ملائی جائیں گی چیچہ وطنی میتھانا سٹی کے علاقہ ہاؤسنگ کالونی میں فائرنگ کر کے دو خواتین کو زخمی کرنے والا ملزم عرفان صدی کو ایس ایچو رانا محمد آصف سرور نے اپنی ٹیم کے ساتھ چوبیس گھنٹے کے اندر پکڑ لیا اور اس کے ساتھ ایک بچہ بھی بازیاب کروا لیا اہل علاقہ نے مہنتی ایس ایچو سٹی رانا محمد آصف سرور کو اس بھرپور کاروائی پر مبارک بات پیش کی مزید اپنیٹس کے لیے ہماری ویڈسائی وزید دیجئے